سلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویلویشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوک چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایسا مبارک مارا تو اس کے سوکے پتے جڑ پڑے اور ساتھ والوں نے وہ منظر دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمیں الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بندے کے گناہوں کو اس طرح جار دیتے ہیں جس طرح تم نے اس درخت کے پتے جڑتے دیکھے پیارے بچو آج کی کلاس میں ایکسرسائز 4.8 کوسچن نمبر 4 سے لے کر کوسچن نمبر 6 تک سوال کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ لیں اور آپ کی سکول میں پڑھتے ہیں چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانے سب سے پہلے ہم ڈیٹا لکھتے ہیں کہ ایریا آف ویڈ 1 وہ آپ کے پاس گیون ہے اس کا نام ہم اے وان رکھ لیتے ہیں یہ آجائے گا پائی ایکس کا سکر مائنس سکس پائی ایکس پلس نائن پائی اسے دیکھے کار سے سیکنڈ ایریا آ جائے گا ایریا آف ویڈ 2 اس کا نام اے ٹو رکھ دیا اور وہ آپ کے پاس ہے پائی ایکس کا سکر مائنس ٹین پائی ایکس پلس ٹونٹی فائی ہم نے آر ون فائنڈ کرنا ہے اور ساتھ ہم نے فائنڈ کرنا ہے آر ٹو یہ ریڈ آئی کیا ہوتا ہے اس کو بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ویڈ ہے تو ویڈ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایک سرکل ہوگا اور سرکل سینٹر سے لے کر کسی بھی پوائنٹ آگی جو ڈسٹنس ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ریڈی ایس کلاتا ہے اور اس کو ہم آر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں پھر اس میں ہم ایک یوز کریں گے ایریا آف سرکل کا فارمولا بھی تو اس کا فارمولا بھی لکھ دیتے ہیں کہ ایریا آف جو سرکل ہوتا ہے اس کا فارمولا آپ کے پاس ہوتا ہے پائی آر کا سکر تو سب سے پہلے اس کو ڈیٹا کی فارم میں لکھ چکے ہیں ایریا آف ویل ون ہمیں گیون ہے اور ہم نے اس میں سے آر ون کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم فائنڈ کرتے ہیں فار ویل ون اپیل ون تو آپ کے پاس جو فارمولا ہوتا ہے ایریا آف سرکل ایریا آف سرکل اس کا فارمولا آپ کے پاس ہو جائے گا ای ون ایس ایکول ٹو پائی آر کا سکر اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک ون ڈال ہے اب اے ون کی ویلیو ہم پٹ کا دیتے ہیں کیونکہ اے ون کی ویلیو ہمیں پتا ہے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی پائی ایکس کا سکر مائنس سکس پائی ایکس پلس نائن پائی ایریا آر ون کا سکر اگر میں ان سب میں سے پائی کو کامن کر لوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایک سکر مائنس سکس ایکس پلس نائن ایکول ٹو پائی آر ون کا سکر دونہ طرف میں اگر پائی سے ڈیوائیڈ کر دوں یہ پائی ادھر سے کینسل ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس کا سکر مائنس سکس ایکس پلس نائن ایکول ٹو آر ون کا سکر اب اگر آپ یہاں پر فیکٹرائیڈیشن بنائیں تو فرمولہ بنا سکتے ہیں وہ ایری ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس پلس نائن آپ کے پاس ہے بی کا سکر آ جائے گا ٹو اے بی ایکول ٹو آر ون کا سکر تو یہ آپ کے پاس اگر میں اس کو کلوز کار کے لکھوں یہ آ جائے گا ایکس مائنس سکر سکر ایکول ٹو آر ون کا سکر سکر کو کاٹنے کے لئے اگر میں دونہ طرف انڈر روٹ لے لوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس مائنس سکر ایکول ٹو آر ون اگر میں اس کو لکھ دیتا ہوں ورڈنگ کی فارم میں تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں کہ جو ریڈیس آف آر ویل بند تھا ریڈیس آف ویل ون تو وہ آپ کے پاس ہے ایکس مائنس تری یہ مارے پاس پہلا آنسر ہے اب اسی طریقے کار سے ہم ویل ٹو کے لیے بناتے ہیں ویل ٹو اس کا فرمولہ آپ بنائیں گے تو وہ بھی آ جائے گا ایریا آف سرکل اس کا نام رکھ دیتے ہیں ایر ٹو ایر ٹو پائی آر ٹو کا سکیر آ جائے گا اب ایر ٹو بھی ہمیں گیون تھا وہ آپ کے پاس تھا پائی ایکس کا سکیر مائنس ٹین پائی پلس ٹونٹی فائف پائی ایر ٹو پائی آر ٹو کا سکیر ان سب میں سے ایک پائی کو کامن کر لیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس کا سکیر یہاں پہ ایکس بھی تھا مائنس ٹین ایکس پلس ٹونٹی فائف ایکول ٹو پائی آر کا سکیر ایک سٹیپ بچانے کیلئے میں دونہ طرف پائی کو کینسل کر دیتا ہوں اب یہ باری ٹرم جو آپ کے پاس آ جائے گی یہ آپ کے پاس آ جائے گی ایکس کا سکیر مائنس ٹین ایکس پلس ٹونٹی فائف ایکول ٹو آر ٹو کا سکیر اب اگر اس کو یہاں پہ بھی فرمولہ بنائی x کا سکیئر ہے یہ 5 کا سکیئر ہے یہ آ جائے گا a کا سکیئر b کا سکیئر minus 2 a b equal to r2 کا سکیئر تو اس کو close کر کے لکھیں گے minus 2 a بھی ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x minus 5 کا whole square equal to r2 کا سکیئر under root ڈال دیں دونوں کے اوپر سکیئر under root سے cancel ہو جائے گا یہ آ جائے گا x minus 5 equal to r2 تو اس کو بھی لکھ دیں کہ radius of wheel 2 radius of wheel 2 تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا x minus 5 اور یہ ہمارا answer ہے چلتے ہیں question number 5 کے جانب 5 a machine has two square shape processor with the area expressed by 25 meter M's ka square and 36 M's ka square تو سب سے پہلے ہم اس کا data بناتے ہیں area of a square shape processor پس اتنا کافی ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں 25 M's ka square اور area of second square shape آپ کے پاس آ گیا 36 N's ka square difference of these areas describe a rectangular processor اس کا نام پہلے a1 رکھ لیتے ہیں اس کا نام رکھ لیتے ہیں a2 اب آپ نے یہ condition دیکھنی ہے کہ difference of these area کہ اگر ہم اس کا difference نکالیں یعنی کہ ہم یہ نکالیں a1 minus a2 تو وہ جو آپ کے پاس ہے describe a rectangular pressure ریکٹینگولر pressure بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہمیں condition یہ دی گئی کہ a1 minus a2 is equal to rectangular pressure تو ہم نے dimension of rectangular pressure نکال لی ہیں اگر آپ کے پاس دیکھیں وہ rectangular shape ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اگر وہ یہ shape ہے تو basically ہم نے L نکالنا ہے اور W کو find out کرنا ہے تو اس کا مطلب basically ہم نے find کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی length کو بھی find کرنا ہے اور اس کی width کی بھی find کرنا ہے rectangular pressure کی تو یہ جتنا data تھا ہم اس data کو لکھ چکے ہیں اب ہم اس ہمارے پاس یہ condition یہ تھی کہ a1 minus a2 is equal to rectangular pressure a1 آپ کے پاس تھا 25 m کا square اور a2 آپ کے پاس تھا 36 n کا square is equal to rectangular pressure آ گیا 25 کو اگر میں فارمولہ بنانے کی کوشش کروں تو میں اس کو لکھ ستنا ہوں 5 m کا square minus یہ آ جائے گا 6 n کا square is equal to rectangular pressure اس کو بلکہ area بھی کرتے ہیں تو اب آپ کے پاس یہ آ جائے گا 5 m minus 6 n اور یہاں پہ آ جائے گا 5 m plus 6 n یہاں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ area of rectangular pressure آ گیا اب جیسے کہ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہم پہلے بھی use کر چکے ہیں کہ جو آپ کے پاس area of rectangular ہوتا ہے تو rectangle کر دیتے ہیں اس کو اس کا فارمولہ ہوتا ہے area is equal to length multiply by width اس کا مطلب ہے میں یوں لکھ دوں کہ area is equal to length multiply by width ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس میں سے آپ کے پاس ایک length ہے اور ایک width ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اس کو یوں represent کر دیں کہ thus ہم نے find کرنی تھی dimension of rectangular dimension of rectangular اگر اگر ہمیں اس کو ایک length رکھ لوں اور width رکھ لوں پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس length ہے وہ آپ کے پاس 5 m minus 6 n اور جو width ہے وہ آپ کے پاس 5 m plus 6 n اور یہ دو answers ہم نے find out کرنے تھے ہم نے dimension of rectangular نکال لی تھی وہ آپ کے پاس length اور width ہوتی ہے چلتے ہیں اس کے question 6 کی جانب 6 distance covered by a missile to hit the target is given by the expression یعنی کہ ہمیں distance given ہے اگر ہم اس کو d سے represent کرتے ہیں تو یہ ہمیں given ہے x square plus 5 x plus 6 meter ہم نے find یہ کرنا ہے the possible expression for speed of missile speed of missile ہم نے find کرنی ہے expression کی فان میں speed آپ کے پاس v ہوتا ہے ایک ہم نے یہ چیز find out کرنی ہے اور second آپ کے پاس possible expression for time to reach the target اور دوسرا ہم نے find کرنا ہے time کے لئے ہم نے اس expression بنانا ہے اور اس کو t سے represent کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک formula ہم اس کو use کرتے ہیں ہمارے پاس ایک formula ہوتا ہے speed is equal to distance divided by time اس کا مطلب میں سمبل کی فرم میں لکھوں تو میں لکھ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس speed ہوتا ہے v آپ کے پاس ہوتا ہے distance d divided by time اس distance کو آپ d سے represent کر لیں تو اس کا د کا formula میں بنانا چاہوں تو یہ آجائے گا d equal to v multiply by t تو سب سے پہلے اب ہم اس formula کی form میں اگر solve کرنے کی کوشش کریں تو اب اگر ہمارے پاس پہلا relation بنانا جائیں کہ speed of missile speed of missile تو speed missile بنانے کے لئے مار پاس relation بنے گا وہ یوں بنے گا کہ distance divided by time آجائے گا تو تھوڑا سا پہلے ہم اس کو ثوڑا سا solve کر لیں اس speed کو میں record کرتا ہوں کہ یہ v ہے اور یہ multiply by t equal to distance ہمیں given ہے یہ آپ کے پاس x square plus 5x plus 6 آجائے گا تو اگر میں اس کی factorization کروں یعنی کہ 6 ones are 6 تو اگر میں یوں کر دوں 3 multiply 2 equal to 6 تو یہ آپ کے پاس آجائے x square plus 3x plus 2x 6 یہ آپ x کو common کریں تو یہ آپ پاس آجائے گا x plus 3 اور اگر آپ یہاں سے 2 کو common کریں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا x plus 3 یہ آپ کے پاس آجائے گا x plus 3 اور x plus 2 تو یہاں پہ یہ کرتے ہیں v multiply by t تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر میں expression بنا لوں speed of missile کے لئے تو v یہ ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس t ہو جائے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بناتے ہیں speed of missile اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس پہلی والا ٹرام اگر ہم اس کو speed of missile بولتے ہیں x plus 3 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا speed of missile کے لئے تو اگر ہم بناتے ہیں time to reach target time to reach تو speed آپ کے پاس v آجائے گا اور اگر ہم time کو t سے represent کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو x plus 2 ہے یہ والا جو expression ہے آپ کے پاس یا آپ کے پاس time to reach the target آجائے گا تو یہ ہمارے پاس answer ہے اسی کے ساتھ ہماری exercise 4.8 question number 4 سے لے کر question number 6 تا complete solve ہو چکے ہیں description میں میں پورے چپٹر کے exercises کے link ڈال دوں گا اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ تو آپ آسانی سے جا کر وہ question visit کر سکتے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا message اپنے تیکھنے اور سننے والوں کے لئے نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے کیونکہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے پیارے بچو اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی